سبسکرائب کیجئے ٹیکنیکل اویرنس چینل کو اور بیل آئیکن کو دبائیے لیٹسٹ ٹکنالوجی ویڈیوز سب سے پہلے دیکھنے کے لیے اس ویڈیو میں میں بات کروں گا پرنس پرل کے بارے میں ہم کس طرح سے پرنس پرل قسطوں پر لے سکتے ہیں جی ایس بینک کی کیا کیا رکوائرمنٹس ہوں گی اس کی کمپلیٹ انفرمیشن آپ لوگ کے ساتھ شیئر کروں گا اس ویڈیو میں اسلام لائے فرینز میں امید کرتا ہوں آپ سب خیر و افید سے ہوں گے میں ہوں آپ کا ہوسٹ رانہ راشد آپ کی فدمت میں ایک اور نئے ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں اگر آپ گاڑی خریدنا چاہتے ہیں لیکن آپ کمپنی کو فل پیمنٹ نہیں کر سکتے تو آپ کے پاس قسطوں پر گاڑی لینے کا آپشن موجود ہے آپ کسی بھی بینک سے قسطوں پر گاڑی لے سکتے ہیں آپ کس طرح گاڑی کے مالک بن سکتے ہیں میں بات کروں گا جی ایس بینک سے ہم کس طرح گاڑی کس طرح لے سکتے ہیں کیا کیا ریکوائرمنٹ سوں گی ویڈیو کی طرف جانے سے پہلے آپ لوگ سے ریکویسٹ ہے جن لوگوں نے میرے چینل کو سبسکرائب کیا ہوا ہے ان کا شکریہ اور جو نئے لوگ ہیں ان سے ریکویسٹ ہے تو میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور ساتھ لگے بیل کے نشان کو ضرور انٹر کر دیجئے گا تاکہ میری ہر نئی ویڈیو کے نوٹفکیشن آپ کو ملتے رہیں پرنس پرل اس کی پرائس ہیں دس لاکھ انسٹھ ہزار روپے ڈاؤن پیمنٹ بیس پرسنٹ جو کہ بنتی ہے دو لاکھ گیارہ ہزار آٹھ سو روپے سات سال کے لیے ہم بینک سے لے رہے ہیں منتھلی پیمنٹ اس کی سترہ ہزار سات سو ستتر روپے ٹوٹل انیشنل ڈپوزٹ ہو گیا دو لاکھ اکاون ہزار ستر روپے اس کو مزید میں ایکسپلین کر دیتا ہوں ڈاؤن پیمنٹ ہم بینک کو دیں گے دو لاکھ اگیارہ ہزار آٹھ سو روپے پروسیسنگ فی سات ہزار پانسو روپے انشورنس پہلے سال کی اکتیس ہزار سات سو ستر روپے ٹوٹل انیشنل ڈپوزٹ ہو گیا دو لاکھ اکاون ہزار ستر روپے اب بات کرتے ہیں اس کے انسٹالمنٹ پلان کی تو پہلے سال ہم بینک کو دیں گے بیس ہزار ایک سو انسٹھ روپے دوسرے سال بیس ہزار ستائیس روپے تیسرے سال انیس ہزار آٹھ سو پچانوے روپے چوتھے سال انیس ہزار سات سو باسٹھ روپے پانچوے سال انیس ہزار چھ سو تیس روپے چھتے سال انیس ہزار چار سو ستانوے روپے ساتوے اور آخری سال سترہ ہزار سات سو ستتر روپے ہر مہینے ہم بینک کو دیں گے ایک ساتھ کی ماد میں اب بات کر لیتے ہیں کون کون سے ڈاکومنٹ رکوائیڈ ہیں تو سب سے پہلے تو جو آپ کا شناتی کارڈ ہے اس کی فوٹو کپی چاہیے اس کے بعد دو لیٹسٹ پاسورٹ سائز فوٹو گراف چاہیے اگر آپ کا جی ایس بینک میں اکاؤنٹ ہے تو آپ کی چھ ماہ کی بینک سٹیٹمنٹ چاہیے اگر آپ کسی دوسرے بینک کے کسٹمر ہیں تو آپ کی بارہ ماہ کی بینک سٹیٹمنٹ چاہیے اگر آپ کسی دوسرے بینک کے کسٹمر ہیں تو آپ کی جو سٹیٹمنٹ ہے اس کی جو کوپی ہے اس پر بینک کی طرف سے سٹیمپ ہونا چاہیے اگر آپ جوب کرتے ہیں تو آپ کی لیٹیسٹ تین سیلری سلپ چاہیے اگر آپ بزنس پرسن ہیں یا کوئی سیلف امپلوئیڈ ہیں تو آپ کی بارہ ماہ کی بینک سٹیٹمنٹ چاہیے اب بات کرتے ہیں کون کون سے لوگ اہل ہیں تو سب سے پہلے تو آپ پاکستانی نیشنل ہوں اس کے بعد آپ کی ایج جو ہے اکی سے ستر سال کے درمیان ہونی چاہیے اب بات کرتے ہیں کہ جو لوگ سیلف امپلوئیڈ ہیں یا پھر کوئی بزنس پرسن ہیں اگر وہ جی ایس بینک کے کسٹمر ہیں تو ان کا ایوریج بیلس جو ہے چھ ماہ کا کم از کم پچاس ہزار پہ ہونا چاہیے اگر آپ کسی دوسرے بینک کے کسٹمر ہیں تو آپ کا جو بارہ ماہ کا ایوریج بیلس ہے آپ کے اکاؤنٹ میں کم از کم پچاس ہزار پہ ہونا چاہیے اگر آپ پرمنٹ جوب کرتے ہیں تو آپ کی جو جوب ہے کم از کم چھ ماہ پرانی ہونی چاہیے اور آپ کی جو سیلری ہے کم از کم پچاس ہزار پہ ہونا چاہیے اگر آپ کنٹریکٹ بیس پر جوب کرتے ہیں تو آپ کی جو جوب ہے کم از کم ایک سال پرانی ہونی چاہیے آپ کی جو سیلری ہے کم از کم چالیس ہزار پہ ہونی چاہیے میں امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اگر ویڈیو اچھی لگے تو پریز لائک ضرور کیجئے گا کومنٹ کر کے بتائیے گا یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں اللہ حافظ ٹھینکس پر واشنے